اسلام علیکم اسلام علیکم پاکستان آپ سن رہے ہیں اپنا ریڈیو نیوک اور دیکھ رہے ہیں اپنا ٹی وی نیوک پرگرامی جناب اسپورٹس راؤنڈ اپ اور اسپورٹس راؤنڈ اپ ورلڈ کپ جو ہزار تئیس پر بات چیز گفتگو جاری ہے اور یقین ان آپ نے آج کا میچ دیکھا ہوگا جو کہ پاکستان اور نیز لینڈ کے درمیان ہوا اور آخر میں پاکستان نے یہ میچ جیت دیا میں آپ کا مضبان محمد عاصر آپ کے ساتھ اور ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں سینئر کومنٹیٹر اور سینئر براٹسٹر حسن جلید صاحب جو کہ تذہیہ دیتے ہیں میچ اس کے حالے سے حسن بھئی اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان آج نیز لینڈ سے میچ جیت گیا اور اچھا اسکور تھا نیز لینڈ کا چار سو ایک رن جس کو چیز کیا چار سو دو میں کنورٹ کیا جو کہ بارش ہو گئی اور پھر اس کے بعد اس حالے سے بتائیے کہ سینئریو کیا رہا اور پاکستان اس وقت مجموعی چور پر کہا پر کھڑا ہوا ہے یہ جو دو میچ ہوئے ہیں انہیں دیکھ کر مجھے یہ لگتا ہے جیسے پاکستان کی ٹیم اس سے پہلے کسی پنجرے میں بند تھی اور وہ آزاد ہو گئے ہیں کیونکہ اب وہ اپنا نیچرل گیم کھیلنے ہیں جو ان سے امید تھی جو ان کی صلاحیتیں ہیں اس کے مطابق اب یہی وہ فقر زمان ہے جس پہ اتنا کٹسز مورا تھا لیکن یہی وہ فقر زمان ہے جس نے رنز کے امبارز لگا دیئے دو میچوں میں اس نے دو سو رنز بنائے ہیں جو سینچری آج اس نے بنائی ہے وہ میرا خیال ہے بڑے عرصے تک لوگوں کو یاد رہی گی جس طرح اس نے گیارہ چھکے لگائے وہ قابل دیت تھے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان نے ایک عرصے کے بعد جو رن ریٹ ہے اسے ذہن میں رکھ کے کھیلا جس طرح بابر نے کہا کہ ٹارگٹ یہ تھا کہ اگر بارش ہوتی ہے پچیس سو ورس میں پاکستان کو ون سیونٹین نائن رنز چاہیے تھے پاکستان دو سو رنز بنا چکا تھا یہی وجہ تھی کہ جب بارش کی وجہ سے کھیل روکا گیا اور اس کے بعد امپائروں نے یہ فیصلہ کیا کہ بہت زیادہ بارش ہے گراؤن بہت گیرہ ہو گیا ہے اور کھیل پاسبل نہیں ہے تو پاکستان اکیس رنز آگے تھا اچھا ڈی ایل ایس سے تو اس طرح پاکستان جو ہے وہ اکیس رنز سے یہ میٹ جیت گیا اور دو قیمتی پوائنٹس پاکستان نے حاصل کر لیے اور اس سے پہلے افغانستان جو تھی وہ پانچویں نمبر پہ تھی اب پاکستان دوبارہ پانچویں پوزیشن پہ آ گیا ہے اور افغانستان کی ٹیم چھٹی پوزیشن پہ چلی گئی اچھا جی اب صورت ہے پہلے میں تھوڑا سا آج کا جو کھیل ہوا دیکھئے وکیٹ بالکل فلیٹ تھی اور پاکستان کے بالرس نے اچھی بالنگ بھی نہیں کی اور دوسرے یہ تھا کہ نیوزیلینڈ نے بہت امدہ بیٹھن گی نیوزیلینڈ کی طرف سے خاص طور سے کین ویلیمسن اور رچین رویندرا جو ہیں ان کے وہ آئے تو تھے ایک بالر کی حیثیت سے کسی کو خواب و خیال میں نہیں دیکھتا کہ یہ لڑکا جو اتنا ینگ ہے ان تین سننٹرییاں ورلڈ کپ میں منائے گا ان کی تیسری سننٹری تھی بہت شاندار ان کی پارٹنرشپ ہوئی نیوزیلینڈ کو فور ہنڈرڈ ون کا میسیف جو سکور ہے اس تک پہنچا دیں اب چار سو ایک کا بہت بڑا سکور ہوتا ہے اور یہاں پر آپ اگر بالنگ فگر دیکھیں پہلی دفعہ میں شاہین آفرقی نے نائنٹی رنس کنسیٹ کیے جو حارس روپ ہیں انہوں نے اسی رنس سے زیادہ کنسیٹ کیے حسن علی نے اسی رنس سے زیادہ کنسیٹ کیے صرف ایک بالر ایسا تھا جس نے اس صورتحال میں بھی بہت امدہ بالنگ کی اور وہ تھا محمد وسیم آپ کو یاد ہوگا جو وسیم کو نہیں کھلا رہے تھے مرزو بھی بار بار کہتا تھا کہ وسیم میں کچھ کوالٹیز ہیں وہ وکٹ ٹیکنگ بولر ہے آج بھی انہوں نے اتنی مشکل صورتحال میں سکسٹی ایٹ رنس دیئے اور تین وکٹیں حاصل گئی تو برحال چار سو ایک بہت بڑا سکور تھا اور بڑے سب ہی اسپیکلیٹیو تھے کہ کیا ہوگا لیکن پاکستان جس انداز سے کھیلا اور وہ بھی عبداللہ شفیق کے آؤٹ ہو جانے کے بعد وہ قابل ادار ہے بارالا آج بہت پاکستان کرکٹ کے لیے ایک ریوائیول ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں اسی سپریٹ کو اگر برقرار رکھا جائے اور انگلینڈ کے خلاف بھی اگر پاکستان اسی طرح جیتے تو پاکستان انشاءاللہ سیمی فائنل میں پہنچ جائے گا صحیح اچھا کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو بیٹنگ آف کلر تھی اب وہ دوبارہ آن کلر ہو گئی ہے کیونکہ باولرز تو اپنی پرفارمنس سے نہیں دے پارے جس طرح باولرز کو دینی چاہیے لیکن بیٹنگ جو ہے وہ ہماری کافی ذرا سپاؤنگ ہو گئی ہے فقر زمان کے آنے کے بعد اور بابر کی واپس جو ہے ان کے رزم بہال ہوگا ہے اس کے بعد دیفرنٹلی کھلاڑیوں کو بھی بڑا کانفیڈنس حاصل ہوا ہوگا اس لیے کہ آپ نے جس طرح ٹارگٹ چیز کیا اتنا بڑا اور جو رن ریٹ آپ نے مینٹین کیا وہ بہت بڑی بات ہے اور پھر یہ ہے کہ بابر آزم اور فخر کی اگر آپ بیٹنگ دیکھیں تو آپ کو اس میں کوئی فلاؤ نظر نہیں آئے گا فخر زمان نے جتنے بھی شارٹس کے لئے وہ سراؤگ نہیں تھے وہ ان کی ٹائمنگ بہت اچھی تھی بگین پوری طرح بھلے پر آئی اور اسی لیے کوئی کیچ کا خطرہ نہیں ہوا کوئی کچھ نہیں ہوا فخر زمان کے بارے میں ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا کہ he is a match winning batsman unfortunately جتنی بری وہ فارم میں تھے ایشیا کپ میں بھی اور دو میچوں میں اس سے بڑی امیدیں ختم ہو گئی تھی لیکن he has come back very strongly تو میرا خیال ہے کہ پاکستان اپنی اسی سپرٹ کو مینٹین کرتا ہے تو انگلینڈ کو بڑی آسانی تہرائے جا سکتا ہے بلکل کیونکہ انگلینڈ کی ٹیم بھی اس وقت فارم میں نہیں ہے اور ایک ہی میچ اپٹک ورلڈ کپ میں وہ جیتے ہیں ان کے بھی چکلنس سات میچ بلکہ سات میچ مکمل ہو گئے آٹ میچ مکمل ہو گئے ان کے بھی تو اچھا یہ بتائی ہے حسن بہی عبداللہ شفیق تو حالیٰ کہ بہت اچھا پلئیر ہے اور اس نے پرفارم کیا ہے اپٹک کے میچز میں آج وہ پرفارم نہیں کسی دیکھیں ایک آدھ بات یہ ہے کہ حاصل صاحب ایک آدھ ایننگ میں اگر آپ فیل ہو جائے تو کوئی اسی بات نہیں ہے ٹھیک ہے یہ غلطی ہو سکتی ہے بیٹس ورن سے لیکن ان کی کیلیبر پہ کوئی انکار نہیں کر سکتا کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ اس کی ٹیک دیگ بہت اچھی ہے پھر یہ کہ دیکھئے اس نے مسلسل اسکور کیا ہے ورلڈ لپ کے میچوں میں جی آم بلکہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے میرا خیال آگلے میچ میں انشاءاللہ وہ دوبارہ فارم میں آئے گا اچھا تھوڑی چی ٹیبل کی پوزیشن میں آپ کو بتا دوں دیکھیں صورتحال یہ ہے یہ پاکستان کے بھی آٹھ پوائنٹس ہیں اور افغانستان کے بھی آٹھ پوائنٹس ہیں آسٹریلیا کے بھی آٹھ پوائنٹس ہیں لیکن آسٹریلیا کی ٹیم نے ابھی تین میچز کھیلنے ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ یہ ہے کہ ہمارا میرا خیال ہے یہ مقابلہ براہ راج جو ہے وہ ہے افغانستان سے اگر ہم کیونکہ افغانستان کے جو دونوں میچز ہیں وہ بڑی سٹرونگ ٹیموں کے خلاف ہیں ایک میچ ان کا آسٹریلیا کے خلاف ہے ایک میچ ان کا ساؤت ایفریکہ کے خلاف ہے اگر یہ دونوں ٹیمیں افغانستان کو ہرا دیتی ہیں اور پاکستان جو ہے وہ انگلینڈ خلاف جیت جاتا ہے تو پھر پاکستان آرام سے سیمی فائنل میں پہنچ جائے لیکن پاکستان کو جو ہے انگلینڈ کا میچ جیتنا بہت ضروری ہے سری لنگا بھی ابھی ہے لیکن سری لنگا ہے چونکہ جس طرح وہ کھیل نہیں ہیں میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی اپسیٹ کرنے کے قابل ہوں گے یا کوئی بہت کوئی کمال کر دکھائیں گے تو میرا خیال ہے کہ اچھا اب دیکھئے دو ٹیمیں تو آلڈی سیمی فائنل میں پہنچ چکی ہے پہلے بار کی ٹیم پہنچی آج جو ہے ساؤت ایفریکہ کی ٹیم بھی سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر گئی اب صحیح معنیوں میں تین ٹیم کے درمیان مقابلہ ہے افغانستان پاکستان اور آسٹریلیا اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کو اگر انگلینڈ ہم جیت جائیں تو انشاءاللہ پاکستان کو پہنچنا چاہیے سیمی فائنل میں بلکل اور جو ہم پچھلا مائچ دیکھیں سیلنکا اور بھارت کا پچپر نن بنا سکی سیلنکا کی ٹیم مطلب اتنی زیادہ خراب پرفارمنس پر یقین نہیں آتا چونکہ سیلنکا نے ایک اچھا سکور ہم نے سیلنکا کا چیز کیا ہے تین سے پینتالیس ان کا تو کیا سمجھتے کہ وکیٹ تھی یا جو انگلی پرفارمنس سے وہ ہو جائے گا وکیٹ وکیٹ کچھ نہیں ہوتی آپ یہ دیکھیں یہی سیلنکا کی ٹیم ایشیا کپ میں ففٹی فائی پہ آؤٹ ہو گئی تھی فائنل میں بھارت کے خلاف پچپن رن بنایتے ہیں انہوں نے ان کا یہ ہے کہ وہ بہت انڈر پریشر ہیں اور ان کی پرابلم یہ ہے کہ ایک تو جو ان کی انجریز ہوئی ہیں وہ بہت نقصان دیں خاص طور سے ان کی کپتان ان کی لئے بہت نقصان دیں ثابت ہوا پھر وہ کچھ سیکلوجیکلی انڈر پریشر آ گئے ہیں ٹیسٹ کی اچھی ٹیم ہے کیونکہ اس میں آپ کو سیٹل ہونے کا موقع ملتا ہے ان کے دیکھیں یہ ڈسلوڑ نہیں چل رہے جو ان کے مین بیٹسمن ہیں تو ان کے بیٹنگ میں کوئی سکور ہی نہیں کر پا رہا تو اس کی وجہ سے پوری ٹیم جو ہے وہ اپنا تفریقہ شکار ہے اور انڈر پریشر بلکل بلکل جناب اور یقین پاکستان کے لئے دعا گو ہیں کہ پاکستان سین فانل تک جائے اور سین فانل بھی کھلے اور یقین لگتا ہے حسن بھی دعائیں کام آگئی ہیں پاکستان کی پرفارمنس کے بعد دعائیں کام آگئی ہیں بلکل دعاوں میں اثر تو بہت ہے لیکن دعاوں کے ساتھ سا لڑکوں نے بھی تھوڑا سا اب یہ کانشنس ہو کے محنت کی ہے کیونکہ جو دیکھی جو کرکٹ کے سکینڈل سے ایک دعائیں ہیں جس طریقے سے کٹسز مورا ہے پورے پاکستان میں تو لڑکوں کو بھی احساس تھا اور پھر دوسر یہ ہے کہ کچھ باہر کے جو میں سمجھتا ہوں ایلیمنٹس ہیں ان کا اثر بھی اب ختم ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں بڑا افسوس کی بات ہے کیونکہ جن کھلانیوں کو ٹیم کو بنانا چاہیے تھا انہوں نے ٹیم کو بگاڑنے میں بڑا اہم کردار دا کیا تو میرا خیال ہے بڑی اچھی بات ہے اور میں سمجھتا ہوں بابر کے لیے یہ بڑا سنیری موقع ہے کہ وہ یہاں سے معاملات اپنے ہاتھ میں لیں اپنی لیڈرشپ کو جاگر کریں اور لڑکوں پر لڑکوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں ان کو اعتماد دیں ان کو انکریج کریں تو میرا خیال ہے ان کے لیے بھی موقع ہے بلکم چنا پر ہم بھی دعا گو ہیں کہ پاکستان کی ٹیم جائے سنی فانل تک پہنچے اور سنی فانل بلک کے فائنل تک جائے اور ورلڈ کپ بھی دوہزہ تئیس کا جائے ہو پاکستان لے کر آئے حسن بھئی آج کے میچ کے حوالے سے آپ کا بہت بہت شکریہ تذیع کرنے کا تینکیو آپ سن رہیں اپنا ریڈیو نیوک اور دیکھ رہے ہیں اپنا ٹی وی نیوک مجھے بھی یاد دیجئے گا اپنے میزبان محمد عاصف کو اور حسن بھئی کو یاد دیجئے اپنا بہت سارا خیال لکھیں اپنا اس پاس رہنے والوں کا بہت سارا خیال لکھیں خاص طور پر سفیت پوچھ لوگ کا خاص خیال لکھیں اللہ حافظ گود بائی اور شبہ خیر